مووے کا مین کریکٹر وائٹ نائف ایک قبیلے میں رہتا ہے قبیلے کا لیڈر اس کو بچپن میں یہاں پر لایا تھا تب سے اب تک یہ یہی پر رہتا ہے وائٹ نائف شاپ سے کیرٹر مکھن خریدنے کے لیے جاتا ہے اور باہر اس کے فیانسے کھڑی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ایک گینگ آ جاتا ہے انہیں لیفٹ آئی گینگ کہا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے گینگ کے لیے اپنے رائٹ آئی نکلوا لی ہے لیفٹ آئی گینگ کا لیڈر وائٹ نائف کے فیانسے کو پسند کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وائٹ نائف کے باہر دائرے سے پہلے وہ اس کے فیانسے کو اقواہ کر لی مگر وائٹ نائف کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ باہر آگر اس کو دیکھ لیتا ہے اب گینگ کا لیڈر وائٹ نائف سے آگر کہتا ہے کہ تم ہمیں نہیں مار سکتے کیونکہ ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بات کا انتاظہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا اور وہ یہ کہ وائٹ نائف ان سب کو پیٹتا ہے فائٹ کے اینڈ میں سبھی لوگوں کو کھمبے سیلٹ کا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں گینگ کے لیڈر کو بھی لگڑی کے ٹینگ سیلٹ کا دیا جاتا ہے تب ہی شاپ کو آنر بھی باہر آتا ہے اور وہ وائٹ نائف پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پر اٹیک کرتا ہے مگر یہاں پر وائٹ نائف اس شاپ آنر کے اٹیک سے بھی بچ جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی فیونسے کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف چلا جاتا ہے وائٹ نائف اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ بہادر ہے مگر شروع سے یہ اس قبیلے سے تعلق تو نہیں رکھتا مگر ان لوگوں نے اس کو باہر کے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے ایک دن ہم دیکھتی ہے کہ ایک وائٹ مین اپنے بیٹے کو ڈھوندے ہوئے اس قبیلے میں آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بیٹے سے نہیں ملا اور یہاں پر یہ ہمیں پتا چلتا ہے جیسے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وائٹ نائف اسی آدمی کا بیٹا تھا جس نے اسے بچپن میں کھو دیا تھا وائٹ نائف کا فادر ایک ڈاکو ہے مگر اب وہ یہ اپنا کام چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ اپنے زندگی کو اپنی مرزی سے گزارنا چاہتا ہے اس نے چوریا کر 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 اچھی خاصی دولت اکٹھا کر لی ہے اور اب وہ یہ دولت اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے تاکہ اس کا بیٹا یہ دولت اپنے قبیلے کے لیے استعمال کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ وائٹ نائف کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا نام ٹومی ہے اب ٹومی اپنے فیانسی کے ریکویسٹ پر اپنے فادر کی دے ہوئی دولت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے مگر آپ کو بتایا جائے کہ ابھی اس کے پاس یہ دولت نہیں ہے ایکچولی میں ٹومی کے فادر نے یہ ساری دولت پائن کے درختوں کے نیچے چھپا دی ہے اب ٹومی اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ جب وہ سکول میں تھا تو کچھ گنڈوں نے اس کی مردر کو مار دیا وہاں پر ٹومی کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے ساتھ ہی پہاڑوں میں پائنس کے ٹریز میں ساری دولت چھپا کر رکھی ہے اب وہ اپنے بیٹے کو دولت کی لوکیشن بتا ہی رہا تھا تب ہی اس کے گنگے ساتھ ہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ بھی دولت چاہتے ہیں اور پیسے کے لیے پورے قبیلے کو مارنے کو تیار ہے اس کے بعد وہ ٹومی کے فادر کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں تفن کی ہوئی دولت کے پاس لے کر چلا جائے ٹومی کے فادر اس کو جاتے جاتے کی اشارہ دیتے ہیں کہ دولت ونڈ مل کے پاس تفن کی ہوئی ہے اب ٹومی کے فادر کے جانے کے بعد ٹومی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے فادر کی دولت کو ڈھونڈے گا اور وہ اس ٹین کو دے کر اپنے فادر کو چڑوا لے گا اب جب یہ پہاڑوں پر دولت تلاش کرنے کے لیے چاہتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر تو بہت زیادہ پائنس کے درکھ دے مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے فادر نے کون سے پائن کے ٹری کے نیچے دولت کو دفن کیا ہے کافی زیادہ خودائے کرنے کے بعد اس کا لیڈر اس کو کہتا ہے کہ تم پیزہ کسی اور طریقے سے کمانے کا سوچو مگر کچھ ہی گھنٹوں میں یہ پچاس ہزار ڈالر کیسے کما سکتا تھا اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یہ بھی اپنے فادر کی طرح چوری ہی کرے اب یہ چوری کرنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ شہر جا کر یہ برے لوگوں سے چوری کرے یعنی کہ اچھے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے برے لوگوں سے پیسے لی اب یہ اپنے اسشناک چھپانے کے لیے اپنے بھائی کار دیتا ہے اچھے کپڑے بہنتا ہے اور شہر پہنچ جاتا ہے شہر میں ایک عورت اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے وہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس لیڈی سے اس کا ایک بھائی بھی ہے اور اس کے سوتیلے بھائی کا نام ہے رمن اور اب یہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی اس مشن میں شامل کر لیتا ہے اور اب یہ دونوں مل کر چوری کریں گے کیونکہ یہ دونوں بھائی ہی اپنے فادر سے ملنے کے لیے بے چین ہیں یہ دونوں مل کر اپنے فادر کو اس گینگسٹر سے بچائیں گے اور داوان کی رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ بینک لوٹنے چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹومی ایک کھڑکی سے بینک کی اندر داخل ہوتا ہے مگر وہاں پر بینک کا مینیجر اس کو دیکھ لیتا ہے دوسرے طرف رمن ایک اور لڑکے سے ملتا ہے جس سے مل کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ان کا تیسرا سوتیلہ بھائی ہے اب رمن اس لڑکے کو بھی اپنے مشن میں شامل کر لیتا ہے یہ تینوں مل کر اپنے داوان کی رقم کو اکٹھا کریں گے اب وہاں پر ٹومی جب پیسے چلانا ہوتا ہے تو اس کو پیسوں کے پاس ہی اپنے فادر کا ایک لکا ہوا نوٹ ملتا ہے جو کہ اس نے برسوں پہلے جانی نام کے لڑکے کے لیے لکھا تھا اب ٹومی بینک مینیجر سے بچ کر پیسے چرانا لیتا ہے اور وہ پیسے چرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ تینوں مل کر وہاں سے پھاک جاتے ہیں مگر مینیجر ان کا پیچھا کر رہا تھا وہاں پر ہم لیفٹ آئی گینگ کو دیکھتے ہیں جو ٹومی سے بتلا لینے کے لیے سازش کر رہے ہیں وہی شاپ کو آنر جس پر ٹومی نے اٹیک کیا تھا وہ بھی اب اس گینگ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے دوسرے طرف ہم تینوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو رات کیمپن میں گزارتے ہیں یہاں پر ان کا تیسرا بھائی ان کو بتاتا ہے کہ اس کی کرتن بہت زیادہ مضبوط ہے اگر اس کو پھانسی پر رکھتایا جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے دن یہ تینوں بھائی ایک اور آدمی سے ملتے ہیں جو کہ پہاڑوں میں رہتا ہے وہ ان تینوں کو اپنی زندگی کی دازدان سناتا ہے جس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ان کا چوتھا سوتیلا بھائی ہے اب یہ تینوں اپنے چوتھے بھائی کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیتے ہیں نیکس ٹی یہ چاروں سیلون جاتے ہیں وہاں پر یہ شہر کے دولت مندوں کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں تا کہ یہ ان لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر سکے حجاب یہاں پر ان کو ایک پبلک ہاؤس کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کے پاس کول کے چکن نگٹ ہے اگر یہ لوگ اس کو چرا لیں تو وہ کافی زیادہ مہنگی پکے گی اور وہ بہت زیادہ قیمتی بھی ہے اب یہ چاروں مل کر اس کو چلانے کا پلان بناتے ہیں اب پبلک ہاؤس میں ان کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہوتی ہے وہ آدمی ان کے فادر کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے فادر کو ٹھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی پبلک ہاؤس کا آنر اس آدمی کو مارنے لگتا ہے وہ آدمی ان چاروں بھائیوں کے پاس آتا ہے جس سے ان چاروں کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ان کا پانچواہ سو تیلہ بھائی ہے اب یہاں پر تب ہاؤس میں لڑکا پیانو بجاتا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ کڑا کرتا ہے اور یہ ان کا چھوہ بھائی ہے اور یہاں پر انہیں ریڈکولر سکس کا نام دیا جاتا ہے اب یہ چھے کے چھے بھائی شام کو اپنے فادر کو دھوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں پہلے تو یہ وہی گولڈن چکن نگٹ کو چوری کرتے ہیں اور یہ اس چکن نگٹ کو چوری کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں مگر پپلک ہاؤس کا آنر ان کو دیکھ لیتا ہے وہ بندوق کی نوک پر ان سے وہ نگٹ واپس کرنے کا کہتا ہے اور تب ہی ریمن اس کے سر پر ایک بیلچہ مارتا ہے اور گلتی سے اس کا سر الگ کر دیتا ہے پپلک کا آنر مرنے سے پہلے اپنے سر کے بغیر ان پر فائر کرتا ہے یہ سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے مگر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ مشکل سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور آدمی سے چاکر ملتے ہیں جو ان کو بتاتا ہے کہ وہ بیس بال گیم میں چاہت کر رہا ہے اور اگر یہ لوگ اس کے ساتھ یہ گیم کھیلیں تو وہ ان کو خزانے کے بارے میں بتائے گا کیونکہ وہ بھی ان کے فادر کو جانتا تھا یہ لوگ اس کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں تب ہی وہ ان کو خزانے کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بتاتا ہے انہیں اب اس جگہ کا تو پتہ چل گیا تھا مگر پہلے انہیں تیس ہزار بھی چوری کرنے تھے جس کے لیے یہ ایک اور ویلیج میں جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تیسرا بھائی ایک لیڈی کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو فانسی بلٹ گانے کا آرڈر دیا جاتا ہے لیکن تب ہی باقی بھائی وہاں پر لوٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیسے پورے کر سکے یہ سب ہی لوگ اتنی آسانی سے اس لیے لوٹ رہے تھے کیونکہ گاؤں کے جو باقی لوگ تھے وہ ان کے تیسرے بھائی کے فانسی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب یہاں پر یہ بھائی سے افراد کی دوکان کو لوٹنے میں مصروف تھے اور وہاں پر دوسرے بھائی کو فانسی دی جا رہی تھی مگر جو ان کے بھائی نے ان کو بتایا تھا کہ اس کے گردن بہت زیادہ مضبوط ہے وہ چھوٹ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی وہاں پر ان کا بھائی فانسی سے ڈرہا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ تو فانسی کو انجوائے کر رہا تھا اور پورا کا پورا گاؤں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اب گاؤں کا لیڈر اس کو وہاں پر کولی مار کر موت کے گھاٹی اتارنے والا ہوتا ہے مگر تب ہی اس کے بھائی اس کو پچھا لیتے ہیں یہ یہاں سے سیفرات لے کر بھاگ جاتے ہیں نیک سین میں ہم انہیں دریاء میں نہاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر یہاں پر لیفت آئی کیک ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سارے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اب جو ان سب بھائیوں نے حاصل کیا تھا وہ یہ سب لوگ کھو چکے تھے اور اپنے فادر کو پچانے کی امید بھی ہر چکے تھے مگر تب ہی ان میں سے ان کا ایک بھائی شہر میں ہونے والے چوئے کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر امیر امیر لوگ آتے ہیں اگر یہ چاہیں تو انہیں لوٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ امید دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے اب یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کا ایک بھائی ریمن ایک امیر تاجر بنتا ہے جس کے ساتھ باقی بھائی گارڈز بنے ہوئے تھے مگر تب ہی ایک آدمی کو ان پر شک ہو جاتا ہے یہ لوگ وہاں پر چاکوں سے ٹرہا کر سبھی لوگوں سے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ بیسپال پلیئر کی بتائی ہوئی اسے چکا پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ونبل تو دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ خزانہ کہاں پر ہے مگر تب ہی یہ زمین میں دفن ہوئے لیفٹ آئی کینگ کو دیکھتے ہیں یہ ان کو بتاتے ہیں کہ جس آدمی نے ان کے فادر کو اخوا کیا ہے اسی آدمی نے ان کے ساتھ کے سب کچھ کیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ لیفٹ آئی کینگ کے لوگوں کو زمین سے نکالتے ہیں اور ان کا بھائی رمن اپنے فادر کی پرانی ایک پچھر نکال کر ان سب کو دکھاتا ہے تصویر میں وہ گینگسٹر بھی تھا جس نے ان کے فادر کو اخوا کیا ہے گینگسٹر کے ہاتھ پر ٹومی دیکھتا ہے کہ ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے اور یہ ٹیٹو تو اس آدمی کے ہاتھ پر بھی تھا جس نے ٹومی کی مدر کو مارا تھا اور یہاں پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس گینگسٹر نے تو میرے مدر کو بھی مارا تھا اور اب یہ اس گینگسٹر سے ضرور بتلا لے گا اور اب اپنے فادر کو بھی بچائے گا ٹومی ریت کے ٹیمپریچر کے لوکیشن دیکھ کر گینگسٹر کا پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ سب لوگ کہاں پر گئے ہیں یہ سبے بھائی بھی اب اس سائٹ پر چاہیں گے مگر ٹومی اب اپنے بھائیوں کو مشکل میں ڈالا نہیں چاہتا تھا وہ خود ہی اپنی مدر کا بتلا لینا چاہتا تھا یہ سبے بھائی دن میں نکلیں گے اور رات کو آرام کریں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹومی فائدہ اٹھا کر اپنے بھائیوں کے لیے خط لکھتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ اپنے ٹیکنکس کا یوز کرتے ہوئے آخر کار اس گینگسٹر تک پہنچ جاتا ہے جا کر یہ اس گینگسٹر کو اپنا ہاتھ دکھانے کا کہتا ہے جس پر وہ ہی ٹیڈو بنا ہوا تھا وہ گینگسٹر ٹومی کے طرف اپنے بندوق کا اشارہ کرتا ہے مگر ٹومی تو پہلے ہی سے تیاری کر کر آیا ہوا تھا وہ فوراں سبنا چاکو نکال کر اس گینگسٹر کو مارتا ہے اور وہ گینگسٹر چاکو کے اٹیک سے وہی پر مر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گینگسٹر کے لوگ ٹومی پر اٹیک کرنے والے تھے مگر تب ہی یہاں پر ٹومی کے بھائی بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی لیفٹ آئی گینگ بھی وہاں پر آ گیا تھا ٹومی کو بچانے کے لیے اسے یہ گینگسٹر کے سب ہی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ اپنے فادر کو چھڑوا لیتے ہیں اس کے بعد ان کے فادر اپنے بیٹوں سے ملتے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے یہ سب ہی بھائی اپنے فادر کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بچانے کے لیے جتنے زیادہ پیسے چاہیئے تھے ہم نے تو اس سے زیادہ پیسے لوٹ لیے ہیں اور ابھی ہمارے پاس اور بھی ہے جیسے ہی یہ بات ان کا فادر سنتا ہے تو اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے یہ اپنے انہی گینگسٹر کو بلا لیتا ہے جو کہ پہلے چلے گئے تھے یہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا فادر کوئی اچھا آدمی نہیں تھا وہ تو اس لیے ایسا کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ٹومی اپنے فادر کے لیے پیسہ کمائے گا اور ٹومی اپنے فادر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا ٹومی کے فادر تو ایسے ہی پیسہ کمانا چاہتے تھے اس لیے ان کے فادر نے یہ سارا پلانگ بنایا تھا وہاں پر ٹومی کے فادر نے اس کی فیانسی کو بیگوا کیا ہوا تھا یہاں پر بہت بڑا شیوٹ آؤٹ ہوتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے لیفٹ آئی گینگ کی آئے بھی موجود تھی انہوں نے چھوٹ بولا ہوا تھا کہ ان کی لیفٹ آئی نہیں ہے تاکہ سب لوگوں کو وہ لوگ سخت نظر آئیں اب یہ سب یہ بھائی اور لیفٹ آئی گینگ سب مل کر لڑتے ہیں اور اینڈ میں فرانگ کو ایک سرنگ میں چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعد میں پولیز آگر سب کو پکڑ لیتی ہے لازل میں ہم ٹومی کو دیکھتے ہیں اس کی شادی اس کے فیانسی سے ہو رہی ہے اس کے بھائی بھی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اس کے میریج میں ڈانس کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی